موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں محمد عمران شہول سر ویڈ کی جانب سے ایک دفعہ پر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں آج ہم آٹوکیٹس اور 3D میں بینڈز کے مطالق پڑھیں گے کہ ہم بینڈز کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں یہ ہماری پچھلی فائل ہے جو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے اپنا پروفائل کریٹ کیا تھا کہ پروفائل کس طرح ہم کریٹ کریں گے اس میں ہم نے یہ بینڈ کریٹ کیا تھا تو آج ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اگر آپ توجہ دے آپ دیا پہ دیکھیں تو اس جگہ پہ آپ توڑا سخور کریں جب ہم میں اس چیز کو چینڈ کرتا ہوں یہاں سے تو یہ سے میرے الیویشن وغیرہ چینڈ ہوتے ہیں اور یہ جو میں لیچے بینڈ دیا ہوا ہے الیویشن کا یہ چینڈ نہیں ہوتا حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چینڈ ہو جائے اس لئے چینڈ نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے بینڈ کو سلیٹ کریں بینڈ کو سلیٹ کرنے کے بعد اس پر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد پروفائل ویو پراپٹیز میں آ جائیں یا بینڈ سٹائل میں اگر آپ کے پاس فرض کریں یہاں پہ یہ بینڈ شو نہیں ہو رہا اس کے لئے آپ پروفائل کو سلیٹ کریں رائٹ کلک کریں پروفائل ویو پراپٹیز اور ادھر سے اپنا مطلوبہ برینڈ جو آپ کو چاہیے سٹیشن الیویشن وغیرہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ الیویشن اور سٹیشن ادھر سے اس کو ایڈ کریں اوکے اپلائی ایڈ ہوگے تو اس طرح یہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا رائٹ کلک پروفائل ریو پراپرٹیز اور اس کو یہاں سے میں واپس ڈیلیٹ کرتا ہوں اب جو بینڈ ہم نے انسٹ کیا ہے اس کے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کرنے کے لئے بینڈ کو سلیٹ کریں بینڈ کو سلیٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک ایڈیٹ بینڈ سٹائل پر کلک کریں ایڈیٹ بینڈ سٹائل رائٹ کلک کرنے کے بعد تو ہمارے پاس ایک اور مینیو آ جائے گی پروفائل ڈیٹا بینڈ سٹائل کے نام سے اور اس کے سامنے ہمارا جو ہم نے جو بینڈ انسٹ کیا ہوگا اس کا نام ہوگا جو ہم نے انسٹ کیا ہے اس کا نام ہے ایلیویشن انسٹیشن یہ بینڈ کے مطالق انفرمیشن ہے کہ بینڈ کا ہمارا نام کیا ہے تو نام ہے ایلیویشن انسٹیشن یہ بینڈ ڈیٹیلز ہے ادھر سے کمپوز لیبل پہ اگر آپ سیٹ کریں تو ہمارے پاس ایک منیو اوپر ہو جائے گی اس منیو میں یہاں پہ آپ جنرل وغیرہ ٹیکسٹ ہے اور بارڈر وغیرہ ہے ادھر سے آپ سیٹ ان کر سکتے ہیں ادھر سے آپ یہ اینکر پوائنٹ کو آپ میڈل سینٹر کریں اور یہ ٹیکس ہائٹ آپ ادھر سے توڑا سا کم کر اس کو میں 3.5 یا 3 کر لیتا ہوں اور یہ اٹیجمنٹ کو آپ ادھر سے بھی آپ میڈل سینٹر کریں اور یہ پروفائل ڈیٹا اس بینڈ کا نام ہے اگر آپ نام چینج کرنا چاہے تو یہاں سے آپ اس کو سلیٹ کریں ادھر سے کوئی بھی آپ نام دیکھ کر اوکے کر سکتے ہیں میں پروفائل ڈیٹا ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد اپلائی اینڈ اوکے کرتا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں کمپوز لیبل پر کمپوز لیبل پر یہ میڈر سٹیشن سلیکٹ ہیں میڈر سٹیشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کمپوز لیبل کریں کمپوز لیبل کے بعد ہمارے پاس لیبل سٹائل کمپوزر کے نام سے ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی ادھر یہ کمپوننٹ نیم ہے یعنی کس کس چیز میں ہم نے کس کس کونسے آئیٹم میں ہم نے یا کونسے کمپوزر میں ہم نے چینجن کرنی ہے تو اس کو ہم میڈر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس سٹیشن ویلیو ہے اس کو سٹیشن ویلیو رہنے دے سیکرڈ اوپشن پر میرے پاس ایجی یعنی ایگزیسٹن گراؤنڈ ایلیویشن یا این ایس ایل میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ بینڈ میڈل ہے یہ بھی ٹھیک ہے یعنی میڈل میں ہمارے پاس آگئے اس کے ساتھ آئیٹ ہی بھی صحیح ہے بارٹم سنٹر ہے یہ ٹیکس میں کانٹینٹ میں آکے آپ اس کے ساتھ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہ آپ اس کا نام دے دیں اس کو میں دیتا ہوں این ایس ایل آپ گراؤنڈ لیول بھی دے سکتے ہیں ایجی ایل بھی دے سکتے ہیں ایجیسٹنگ رون لیول وغیر جو آپ وہ مناسب سمجھا آپ وہ نام دے سکتے ہیں اس کو کھوکے کریں کھوکے کرنے کے بعد اس کی نیوال نیچے اپشن پر کمپونٹ نیم پر دوبارہ آ جائیں اور یہ ایف جی ایلیویشن یعنی یہ فارل پر کلک کریں اس میں کانٹینٹ پر کلک کریں کانٹینٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ ایڈٹ والے آئیکان پر کلک کریں اور ایدھر سے اس کا نام آپ کریں ایف آر ایل یا ٹی جی ایل میں اس کو اپارل دیتا ہوں اور اس کو اوکے کریں اس کے بعد اس کو اپلائی اوکے اپلائی اینڈ اوکے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ اپارل اور انیس ایل لکھا ہوا آ گیا ہے جب ہم چینج کریں گے اس کو تو دیکھ دیں یہ چینج ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اب بھی چینج نہیں ہو رہا ہم نے وہاں سیٹنگ تو کیے لگے کانٹ میں ہو گیا کانٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ دوبارہ اس کو سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک پروفائل ویو پراپرٹیز پروفائل ویو پراپرٹیز میں آکے یہ پروفائل ون اور پروفائل ٹو اس جگہ پہ آپ اور کریں پروفائل ون اور پروفائل ٹو پروفائل ون میں ہم پروفائل ون اس کو میں پروفائل ون کر دیتا ہوں جو ہم نے سر پیس بنائے دیتا ہے اس کے جگہ میں پروفائل ون کرتا ہوں اور اس کے بعد اپلائی انڈ اوکے کرتا ہوں اب یہ دیکھتے ہیں کیا چینڈن ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی جب میں اس کو جیسے چینڈ کرتا ہوں تو میں لگ پاس یہ فارس کے ویلیو بھی اٹوماتک چینڈ ہو جاتی ہے اب جیسے جگہ بھی اس کو چینڈ کر رہی ہے ابھی آپ دیکھیں اے فارس کو دیکھیں میں اس کو فارس میں بہتا رہا تھا تو یہ اٹوماتک چینڈ ہوتی ہے تو یہ ہمارے بینڈرس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اس کو میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں کیا گیا آپ کو سمجھا بھی چل جائیں ابھی اگر ہم نے یہاں پہ ریٹنگ چاہیے کہ ریٹنگ ہم کس طرح ڈالیں گے آپ کے یہ بینڈ کا نام جو ہم نے دیا تھا پروفائل ٹھٹا اس کو ہم رائٹ کلک کریں ایڈٹ بینڈ سٹائل یہ ڈسپلی میں آ جائے آپ ڈسپلی میں کلک کرنے کے بعد یہ ہے بینڈ ٹائٹل باکس اس کو آپ ویزیبل کریں اور ایپلائی کریں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ یہ باکس شو ہو گیا ہے دوبارہ بینڈ کو سیلٹ کریں سیلٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک ایڈٹ بینڈ سٹائل ڈسپلی اور ٹائٹل باکس ٹیکس ایپلائی اینڈ اکی تو یہ دیکھیں پروفائل ڈیٹا کے نام سے ہمارا یہ چیز بینڈ شو ہو گیا ہے ہے اس میں مزید بھی option ہے اگر آپ اس میں کو قدر اور غیرہ چینج کرنا سکتے ہیں تو آپ پہ آپ قدر چینج کر سکتے ہیں فار ایسے پر اس کے قدر آپ کو یور کرنا چاہے اس کو آپ ریٹ کرنا چاہے اس کے آپ دیکھے یہاں سی اپنیمیٹری قدر اس کا چینج ہو گیا ہے بہت حالہ میں اس کو بلوی رہنے دیتا ہوں کیونکہ اگر فائل کلر ہے تو یہ ہمارا تھا بینڈ سٹنگ کے ہم بینڈ کو کیس سے اس کے ساتھ اپنے پروفائل کے ساتھ لنک کرتے ہیں اگر انیسل ہم نے چینج کرنا ہے تو انیسل یہاں سے چینج نہیں ہوگا آپ دیکھیں یہاں پہ انیسل کے لئے آپ zero کو ذرا غور سے دیں کہ zero کے میرے پاس لے والے ایک سو اکتر پوائنٹ تری ایٹ اس کو میں یہاں سے چینج کروں گا zero کو آپ دیکھیں یہاں سے ایک سو اکتر پوائنٹ زو ہماری ہیلیویشن تھا اس کو چینج ہو جائے گا دیکھیں اب zero پہ آپ ایک سو اکتر پوائنٹ فور سیون بن گیا ہے تو یہ ہمارا بینڈ سیٹنگ تھا انشاءاللہ لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نیو بینڈ کیسے کرتے ہیں ادھر سے ہم نیو بینڈ کیسے کریں گے یہ سیلیٹ بینڈ سٹائل تو اس میں اپنے ڈیفارٹ بینڈ سٹائل تھا ادھر سے ہم اس میں اپنا بھی کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ لیسن میں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی